مسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیلو ایوریون آج میں آپ سب کے لئے بنا رہی ہوں کرسپی اور سپائسی بی بی پٹیٹوز چھوٹے والے آلو ہوتے ہیں ان کو میں چھلکوں کے ساتھ پکانے والی ہوں بہت زبردست قسم کے مسالوں کے ساتھ اور جو ہم گھر میں اپنے بچوں کو بہت سارے فرائز اور یہ سب چیزیں فرائیڈ کر کے دیتے ہیں ان سب سے بہت بہتر قوم ہے یہ حالانکہ یہ لگتے بلکہ فرائیڈ ہیں لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں یہ تھوڑے سے بوائل ہوتے ہیں پھر فرائیڈ ہوتے ہیں تو یہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں آپ ان کی چاہیں تو سپائسیز آگے پیچھے تھوڑا کم زیادہ کریں اور سے ضرور شرائے کریں تو اس کے لئے میں نے یہاں پلیا ہے ایک کیجی بی بی پٹیٹوز ان کو میں نے بوائل کیا اور ان کو دیکھیں بیچ سے میں ہاف ہاف کر کے کٹ رہی ہوں تھوڑا سا سال ڈال کے آپ ان کو بوائل کریں اور میں نے ان کو چھلکوں کے ساتھ کیا ہے کیونکہ یہ چھلکوں کے ساتھ بہت مزیک ہے اور کرسپی سے بنتے ہیں تو اس طرح آپ کٹ لیں ان سب کو اور جو مسالے میں اس میں ڈالنے والی ہوں وہ یہ ہیں یہاں آٹھ دس کلیاں میں نے لی ہیں لسن کی ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ ثابت ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچر ثابت ہاف ٹی سپون چلی فلیکس کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون سالٹ یا سالٹو ٹیس اور ہاف ٹی سپون ہی چاٹ کا مسالہ یہ ساری چیزیں اور اس میں کچھ ہری مرچے ڈال کر میں پیس لوں گی یہ دیکھیں ہری مرچے میں نے دو طرف رکھی ہیں چار ایک طرف چار دوسری طرف تو ان میں سے چار ان مسالوں کے ساتھ پیسی جائیں گے اور باقی چار کو ہم بھگار میں یوز کرنے والے ہیں تو یہ سارا کچھ یہ دیکھیں ہم نے مسالہ پیس لیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ ایک طرف رکھا ہے اور جو بھگار کی مرچے ہیں وہ الگ ہیں تو چلیں ہم اپنا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ ایک پین لیں پین میں آپ ڈالیں گے صرف چار پانچ ٹی بر سپون آف آئل یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی آئل ڈالیں اور اب ہم اس میں سب سے پہلے اپنی وہ جو ہم نے مرچے رکھی تھی نا چار الگ ان کو ڈالیں اور ان کو تھوڑا سا بس بہت جلدی علی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ آئل کافی حد تک گرم ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس آپ یہ ڈالیں اور ان کو بس تھوڑا سا ہلا ملا لیں اور اوپر سے آپ یہ مسالہ ڈال لیں اور اب آپ ان کو ہلائیں تھوڑا مسالوں کو بس ایک آدھ میٹی ہلائیں کیونکہ یہ بہت تیز ہوتے ہیں تو پٹا پٹ پٹ بن جا رہے ہوتے ہیں تو بس تھوڑا سا ہلا ملا لیں اب ان میں یہ سارے جو بوائل پوٹیٹو ہم نے رکھے دینا یہ سارے ڈال دیں آپ اس پہ اب آپ ان کو اچھی طرح فرائے کریں ہم اپنے جب بوائل پوٹیٹوز کو اس طرح فرائے کرتے ہیں تو وہ ایسے لگنے لگتے ہیں جیسے کہ کرسپی اور ٹیسٹی ایسے بنتے ہیں جیسے کہ ہم نے ان کو صرف فرائے کیا ہو اور یہ دیکھیں ان مسالوں کے ساتھ یہ اتنے اچھے سا فرائے کریں ان مسالوں کے ساتھ جب یہ فرائے ہوں گے تو بہت اچھے فلیف فل سے اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں آپ ان کو پہلے فرائے کر لیں اچھی طرح بس سارا ٹائم ان کو فرائے کرنے پر یہ لگتے ہیں کیونکہ اور تو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے سیوہنی کو فرائے کریں اچھی طرح فرائے کر لیں اپنی چھے آگے پیچھے گھما پھر آکے یہ دیکھیں اب ان پٹیٹوز پر کتنا خوبصور سا کلائے آنا شروع ہو گیا جیسے کہ ہم نے اس کو بچوں کو نورمل فرائیڈ پوٹیٹوز دینے کے بجائے اس طرح کا بنا کر دیں تو اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے تو چلیں دیکھیں ہمارے فرائنگ کافی اچھی طرح ہو رہی ہے کوشش کریں کھلا سا پرطن لیں اور آرام سے فرائے کریں ہر پوٹیٹو اچھی طرح فرائے ہو جائے اب اس میں آپ ملائیں گے ایک اور چیز آپ چاہیں تو اس میں املی کا پلپ لیکن میں اس میں لیمن ملاتی ہوں لیمن جوس سے یہ مجھے زیادہ بہتر لگتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہوں میں تو تین چار ٹیبر سپون آلموس ڈالتی ہوں تو اس میں یہ آپ اچھی طرح ڈال لیں لیمن جوس ڈالنے کے بعد آپ ان کو دوبارہ تھوڑا سا ہلا میں لائیں تاکہ یہ جو جوس ہے نا وہ سارے پوٹیٹوز میں اچھی طرح لگ جائے آپ ایک دفعہ یہ بنائیں ضرور ٹرائے کریں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ کی سونچ ہے آپ سونچ بھی نہیں سکتے یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بنائیں اور اپنی پارٹیز کا ایڈ آنز کریں گھر میں یوزیلی بھی بنا کر دیں لنش پیک میں بنا کر ڈالیں تو ہماری کوکنگ آل ڈان ہو گئی تو یہ دیکھیں جناب ہمارے مزے دار سے کرسپی سے سپائسی سے بی بی پوٹیٹوز بالکل ریڈی ہیں آپ ان کو اگر بی بی پوٹیٹوز نام احسر ہوں آپ ان کو بڑے پوٹیٹوز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ان کو اس طرح چار پانچ پیسز میں چھوٹے چھوٹے کاٹ لیں اور فرائے کر لیں اور ان کے چھلکوں کو رہنے دیں تاکہ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلیں آپ انہیں ضرور شرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں اوپر سے میں ان کو گارڈش بھی کر رہی ہوں ہر دنیا کے ساتھ آپ بھی جاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں تو چلیں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تینکیو